بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی چھبیس سال کی تیاری کے بعد چوالیس روز کا خونی مارکہ اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ آزربائیجان جنگ جیت گیا ہے آرمینیا اور آزربائیجان کی فوجوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا اور نگورنو کاراباخ اور اس سے ملہکہ علاقوں میں گزشتہ چوالیس روز سے جو لڑائی جاری تھی وہ اب منتج ہوئی ہے ایک معاہدے پر اور معاہدہ اس کے لیے جو تیسرا فریق اس میں ہے وہ ہے روس معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو باکو جو کہ دارالخلافہ ہے آزربائیجان کا اس سمیت آزربائیجان کے تمام شہروں میں جشن جاری ہے سڑکوں پر ان کے عوام نکلے ہوئے ہیں اور اس کو ایک بڑی قومی جیت کے طور پر منایا جا رہا ہے دوسری طرف یاروان جو کہ دارالخلافہ ہے آرمینیا کا اس سمیت اس وقت آرمینیا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں غم و غصے کی لہر ہے عوام جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس کو جو آرمینیا کے پرائم منسٹر نکول پشینیان کی طرف سے ایک بدترین سرنڈر قرار دے رہے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تقیت لاتی ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں باقاعدہ عوام جو ہیں پروٹیسٹ کرنے والے وہ غصے انہوں نے وہاں پر جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں ان کی پٹائی کی اس کے بعد وہ پرائم منسٹر آفس پہ دھاوا بولا انہوں نے اس کے دروازے توڑ دی اس کا فرنیچر جو ہے وہ اُلٹ پُلٹ کر دیا اور ساتھ ہی وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نکول پشینیان کے خلاف نعرے بازی کی وہاں پر لوٹ مار بھی کی گئی اس وقت یہ صورتحال ہے آرمینیا میں جو بیسیکلی یہ کانفلیکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے بیک گراؤنڈر دے دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیکلی کیا ہوا ہے کیا نکات ہیں پاکستان نے کیا ریاکٹ کیا ہے اور آئندہ مستقبل میں اس سارے علاقے کی کیا صورتحال ہوگی ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنگ شروع ہوئی آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان یہ کانفلیکٹ یہ تنازہ فلیئر اپ ہوا اس کا ایک ماضی ایک پاسٹ موجود ہے لگ بھگ چھ سال تک وہ جنگ جاری رہی اور نائنٹین نائنٹی فور میں آزربائیجان جنگ ہارا ایک طریقے سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزربائیجان جنگ ہارا کیونکہ جس وقت معاہدہ اس وقت ہوا ٹروس ہوا اس وقت تک آزربائیجان اپنی علاقے بھی بہت سارے کھو چکا تھا اور نگورنو کاراباغ پر آرمینیا کا قبضہ تھا اس وقت سے اب تک اس ایریا کو اگرچہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو آزربائیجان کی تیریٹری کے طور پر تصور کیا جاتا ہے پرسیف کیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ایتھنک آرمینین جو کمیونٹی ہے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ آرمینیا کا تھا چھبیس سال کے اس وقت کے دوران آزربائیجان جو ہے وہ یہ تیاری کرتا رہا آپ نے آپ کو عسکری طور پر اتنا مضبوط کیا کہ وہ بزورے بازو ان علاقوں کو آزاد کروا سکے چھڑوا سکے اس دوران جب نکول پشنیان پرائم منسٹر بنے ہیں ایک پروٹیسٹ باقیدہ موومنٹ چلی تھی آرمینیا میں اس کے بعد نکول پشنیان جو ہے وہ بنے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے ایون جو آرمینیا کا اس علاقے کے حوالے سے ایک سٹیٹڈ سٹینس اور پوزیشن تھی بہت عرصے سے جو کہ جاری تھی جس میں اس علاقے کو اپنا حصہ جو ہے وہ اور اپنا سٹیٹ جو ہے وہ تصور نہیں کیا جاتا تھا اس موقع سے ہٹیں انہوں نے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے نکول پشنیان نے اس کو اپنا اٹوٹ انگ اپنا حصہ قرار دیا اور اس سے باقاعدہ پرووک کیا آزربائیجان کی آرمی کو آزربائیجان نے فوج کشی کی چوالیس دن کے دوران حلاکتیں ہوئیں بہت ساری بہت سے لوگ زخمی ہوئے فوجی دونوں طرف مارے گئے دونوں طرف بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا چار عدد کہہ سکتے ہیں کہ سیریس اٹیمٹس ہوئیں کہ ٹروس ہو جائے کوئی مہدہ ہو جائے جنگ بندی ہو جائے آرزی جنگ بندی ہوئی بھی لیکن چند منٹ کے لیے جنگ بندی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر کسی نیکیسی سائٹ اور خصوصاً آرمینیا کی طرف سے اس کو بریچ کیا گیا فرانس نے کوششیں کی امریکہ نے کوششیں کی ترکی نے کی اور روس نے لیکن سب ناکام ہوئے اس کے بعد اس ساری صورتحال میں ایک انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس آیا جو اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے اس رات ایک ریشیا کا ہیلیکوپٹر اس ایریا میں ایک نچلی پرواز میں مصروف تھا جس وقت اطلاع آئی کہ اس کو مار گرایا گیا اور یہ اس وقت تک ایسرٹن نہیں ہو سکا نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ کس کی طرف سے اس کو مار کے مارا گیا ہے اس ہیلیکوپٹر کو ٹارگٹ کیا گیا جس کے بعد ریشن ڈیفنس منسٹری نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس کے حوالے سے تحقیقات کرے اور پھر انٹرسٹنگلی ایک سٹیٹمنٹ آئی آزربائیجان کی طرف سے جس میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ غلطی سے ہوا اور ہم اس کی کمپنسیشن کے لیے انولف ہوا اس سارے معاملے میں اور اب ڈیل جو ہے وہ سامنے آگئی اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ جو آرمینیا کے پرائم منسٹر ہے نیکول پشنیان انہوں نے باقاعدہ نام لے کر پاکستان اور ترکی کے حوالے سے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی سپیشل فورسز اور ترکی کی فوج جو ہے وہ آزربائیجان کی آزری فوج کی وردیوں میں ملبوس ہو کر یہاں پر لڑائی کر رہی ہے اور آرمینیا کو جو یہاں پر ٹف ٹائم مل رہا ہے وہ ان دو ممالک کی طرف سے مل رہا ہے اس وقت جس وقت جشن بھی جاری ہے اس میں باقاعدہ پاکستان کے ترکی کے جھنڈے آزربائیجان کے جھنڈوں کے ساتھ نمائیہ ہیں لوگ خوشیوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے حق بنارے بازی بھی کر رہے ہیں جو آزربائیجان کے سفیر ہیں اسلامباد میں انہوں نے بھی حکومت پاکستان کا ایک جو سٹینس ہے ان فیور آزربائیجان اس کے اوپر شکریہ ادا کیا ہے پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ مبارک بات دی ہے آزربائیجان کے لوگوں کو اور اس کے علاوہ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو لڑائی جاری تھی وہ لڑائی تھم گئی ہے اب اس سارے معاملے میں جو معہدہ تیپ آیا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب معہدہ یہ تیپ آیا ہے کہ چوالیس دن کی جو لڑائی تھی اس دوران جن جن علاقوں میں فتوحات آزربائیجان نے کی تھی کیونکہ آرمینیا کی جو فوج ہے وہ ڈیفینسیف پہ تھی وہ اپنے علاقے بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور ملٹیرلی آرمینیا اتنا مضبوط ملک نہیں ہے نہیں فینانشلی اتنا مضبوط ملک ہے جتنا کہ آزربائیجان جتنے علاقوں پر فتوحات کر لی تھی جو علاقے کور کر لیے تھے اس کے بعد جو سب سے بڑا شہر اس علاقے میں ہے سوشا شوشا کا جو شہر ہے اور جس کو آرمینیا کی سائیڈ کے اوپر شوشی کہا جاتا ہے وہ شہر جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور جو دارالخلافہ تصور ہوتا ہے ایریا اس کے بالکل تین سے بارہ سے تیرہ کلومیٹر دور رہ گیا تھا آزربائیجان جس وقت یہ جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اس میں تیائے ہوا ہے کہ نہ صرف وہ علاقے جن کے اوپر آلریڈی آزربائیجان قبضہ کر چکا ہے اپنا قبضہ واپس چھوڑا چکا اور یہ وہ علاقے ہیں اس میں بہت سارے سات کم از کم ایسے علاقے ہیں جن کے اوپر جن کا جو آزربائیجان کا حصہ تھے اور جس وقت نائنٹی فور میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو وہ ٹیرٹری بھی آزربائیجان کے ہاتھ سے نکل کر آرمینیا کے قبضے میں چلے گئی تھی ان تمام علاقوں کا کنٹرول جو ہے وہ اب آزربائیجان کے پاس رہے گا آزربائیجان کو نہ صرف ان علاقوں کا کنٹرول ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جو اس سے ملحقہ علاقے ہیں دسمبر کی یکم تاریخ تک ان کا کنٹرول بھی آرمینیا کو اس مہدے کے تحت آزربائیجان کو دینا پڑے گا اس دوران جو ہے وہ اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ روس کے تقریباً ایک ہزار ناؤ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ جو فوجی ہیں وہ امن دستے کے طور پر پیس کیپنگ مشن لے کر روانہ ہو چکے ہیں اس ایریا کی طرف وہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے ان کو وہاں پر بھیجوایا جا رہا ہے اور آمڈ پرسونل کیریئرز اے پی سی وینز ان کے ساتھ وہ اس علاقے میں موجود ہوں گے اور باقاعدہ ایک بفر زون کریئٹ کیا جائے گا آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان یہ فوجی دستے اگلے پانچ سال تک اس ایریا میں موجود رہیں گے آزربائیجان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ساتھ میں ترکی کے فوجی بھی یہاں پر امن مشن کے طور پر ایک پیس کیپنگ مشن کے طور پر یہاں پر موجود رہیں گے اور اس سارے وقت کے دوران انشور کیا جائے گا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر مزید جو اس کانفلکٹ ہے اس سے جڑے معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے بات چیت کے ذریعے معاملے کو جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کیا جائے اس کو حل کیا جائے جو روسی فوجی ہیں وہ اس وقت اس علاقے میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بفر زون کریٹ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر جو آئی ڈی پیز کا انٹرنلی ڈسپلیسٹ پیپل اس کے حوالے سے جو مسئلہ پہلے نائنٹیز میں دیکھنے میں ملا تھا جب لاکھوں لوگ جو یہاں کے آزربائیجان کے باشندے تھے انہیں یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی تھی اور وہ باقو سمیت مختلف شہروں میں ہے کہ ایک میں جس میں اس ساری سٹوری کو فالو کر رہا تھا دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں کس طریقے سے ریپورٹ ہو رہی ہے تو دو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھائی ہیں انہوں نے ایک پلیکارڈ ایک بینر اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وی آر کمنگ ہوم اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آج تک یہ ایریا دیکھا بھی نہیں تھا اور ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی اس علاقے سے یہ لوگ اب وہاں پر واپس پہنچیں گے اس کے اوپر جو ریاکشنز آئے ہیں صدر الہام علیہ جو کہ آزربائیجان کے صدر ہیں ان کا پاپولارٹی گراف اس وقت آل ٹائم ہائے ہے انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو آرمینیا کا بدترین سرنڈر قرار دیا ہے جبکہ دوسری طرف نکول پشنیان کی حکومت اس وقت باقاعدہ بہت سخت مشکلات میں ہے ان کے حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے ایک پاپولر انریسٹ ہو سکتا ہے آرمینیا میں نکول پشنیان نے اس کے اوپر جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی دردناک پینفل جو ہے وہ ان کے لیے ریالیٹی ہے اور ایس پینفل ٹو بلیو یہ یقین کرنا ان کے لیے یعنی ناقابل یقین ہے اور یہ دکھ ہے دکھ کی گھڑی ہے نہ صرف ان کے لیے بلکہ آرمینیا کی عوام کے لیے کہ ان کو اس طریقے سے سارے معاملے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سارے معاملے کے اوپر جو انٹرنیشنل ریاکشن ہے وہ بھی آنا شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے جو بیسیکلی لڑائی میں بندش ہے اس کو ویلکم کیا گیا ہے یہ اس وقت کی صورتحال ہے وہاں پر اگلے آنے والے دن چند روز خاص طور پر بہت اہم ہے کہ اس صورتحال میں کوئی اور جس وقت تک سارا معاملہ پیسفلی ریزولف نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی اور مسئلہ یہاں پر کھڑا نہ ہو جائے اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں میں نے کمیونٹی کے اوپر بھی اس حوالے سے پوسٹ کی تھی کہ میں اس کے حوالے سے ویڈیو کروں گا تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ